اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج ہماری بھوہ جی اس دنیا میں موجود نہیں دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہیں داغیں مفارکت دے چکی ہیں بے شک ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے کلو نفسن زائقت الموت ہر جاندار شہ کو ایک فنہ ہے بے جان چیزوں کو بھی ایک فنہ ہے لیکن جاندار چیزوں کو سپیشلی کہا گیا ہے کہ کلو نفسن زائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے بھوہ جی ہماری ایک ہی بھوہ جی تھی تین بجے کا وقت تھا پاکستان میں دوپہر کے اور امریکہ میں ہمارے پاس ہریزونہ میں صبح کے تین یعنی کہ تحجد کا وقت جیسے ہی آنکھ کھلی اٹھ کے یہ میسیج دیکھا پڑا تو ظاہر یہ کہ بھوہ جی تھی تو دل کو کچھ ہونے تو لگی جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں جیسے ہی خبر دنیا سے جانے کی بھوہ جی کے تو ایسے آنکھیں بند کر کے تو فوراں سے بھی پہلے وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں انسان کے جو جو ٹائم ان کے ساتھ گزرا ان کی آواز ان کی آواز کی مٹھاز ان کے آواز بات کرنے کا انداز ان کے اٹھنے کا بیٹھنے کا انداز ان کے چلنے پھرنے کا انداز یہ تو وہ انداز ہے شاید جو نئے وقتوں میں یاد رہتا ہے لیکن پرانے وقتوں میں اتنی ساری چیزیں مجھے یاد آگئی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا ایک ہمارے دو گھر ہوا کرتے تھے ملتان میں بھوہ جی کا جو گھر تھا وہ مشہور ہوا کرتا تھا ساریکی میں ہم اسے کہتے تھے وڈا گھر اور ایک اور گھر ہوتا تھا جہاں پہ ہم خود رہا کرتے تھے اس کا نام تھا چھوٹا گھر تو یہ گھر بہت مشہور ہوئے ہیں وڈا گھر چھوٹا گھر وڈا گھر چھوٹا گھر یہ اسی طریقے سے بہت مشہور ہوئے ہیں اور ہماری دوڑیں ہوتی تھی چھوٹے گھر سے بڑے گھر بڑے گھر سے چھوٹے گھر اس طریقے سے دونوں کے دونوں گھر بک چکے ہیں شاید ملٹیپل ٹائم اب تو بیک چکے ہیں لیکن ان دونوں گھروں میں جتنے لوگ رہتے تھے ان دونوں گھروں کی جتنی عزت اور ریسپیکٹ اور ان دونوں گھروں نے جتنا نام کمائے مجھے آج بھی یاد نہیں ہے کہ کسی بھی گھر نے اتنا نام کمائے اور کوئی بھی گھر اتنا مشہور ہوا پورے خاندان میں خاندان سے باہر جو بھی لوگ آیا کرتے تھے وڈا گھر چھوٹا گھر وڈا گھر چھوٹا گھر نہ تو اب ہمارے پاس وہ وڈا گھر ہے نہ وہ ہمارے پاس اب وہ چھوٹا گھر ہے لیکن اس کی یادیں کوئی ایسی یادیں ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتا انسان مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں پہ چھوٹا سا ایک باورچی خانہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں کچن نہیں بولتے تھے ہم لوگ باورچی خانہ زیادہ بولتے تھے سرائیکی میں باورچی باورچی کہا کرتے تھے باورچی خانہ باورچی خانہ اردو میں باورچی ہوتا ہے ظاہر ہے تو آج کل کچن کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن براہل وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی شاید کوئی چھے فٹ بائے چھے فٹ کی جگہ ہوگی اندر جانے والا ایک دروازہ تھا وہاں پہ چھوٹی سی ایک سٹپ بنا ہوتا تھا وہ سٹپ تک یاد ہے اور اس کے بعد ایک وہاں پہ دالان ہوا کرتا تھا دالان کے دو دروازے بنے ہوتے تھے وہ دونوں کی دونوں دروازے لکڑی والے وہ یاد ہے ان کی شکل تک یاد ہے ان پہ لگنے والا کونڈا تک یاد ہے اس وڈے گھر میں جب ہم داخل ہوتے تھے تو اس کو اندر سے بند کرنے کے لیے ایک چیز کھلا کرتی تھی وہ لکڑی کی کوئی وہ بھی یاد ہے کہ اس کے کچھ سٹپس ہوتے تھے وہ فولڈ ہو جاتی تھی اندر جا کے تو باہر نکل آتی تھی اس کیورٹی کے لیے اس کو پھر کوئی کھول نہیں سکتا تھا وہ بڑی ہیوی سی ہوتی تھی تو نہ تو کوئی اسے باہر سے کھول سکتا تھا اور اندر سے بھی اس کو آپ کو پورا پش کرنا پڑتا تھا پھر وہ کھلا کرتا تھا پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوٹھا ہوا کرتا تھا وہ بھی ایک کمرہ ہی تھا اس میں مطلب مجھے یاد ہے کہ اس میں بستر بھی لگا ہوتا تھا کوئی پنکھا نہیں کوئی کچھ نہیں بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا ہمارے مامو جی تھے بوہ جی کی ہزبن انہوں نے شاید وہاں پہ بجلی کا انتظام کافی عرصے کے بعد جا کے کیا تھا لیکن اس میں اندھیرہ ہوتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے ہم وہاں پہ سائیکل پہ جایا کرتے تھے اور جا کے سائیکل اپنی شیڑیوں کے ساتھ کھڑی کیا کرتے تھے اور کبھی وہ جو کوٹھا تھا اس کے اندر جائے کہ ہم اپنی سائیکل کھڑی کیا کرتے تھے اور اس چھوٹے سے کوٹھے کے اندر یعنی چھوٹا سا گھر چھوٹی سی جگہ ودا گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گھر کوئی بہت بڑا تھا اس گھر کے اندر سپیس کوئی اتنی زیادہ تھی اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے دل اتنے بڑے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا بوہ جی کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی غصے میں مجھے نہیں یاد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بوہ جی کو آج تک کچھ سمیں نہیں دیکھا شاید ہوتا آتا ہوں گا بوہ جی کو غصہ ہے کسی بات پر کبھی کسی بھی طریقے سے لیکن یہ اتنا بڑا ضرف اتنا بڑا ضرف اتنا بڑا ضرف کتنی مشکلات کے اندر بوہ جی کی زندگی گزری ہے شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے یاد نہیں ممکن ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یوسف کو کیا یاد ہوگا مجھے ایک ایک چیز ایسے یاد ہے کہ شاید وہ کسی کو اور کو بھی شاید یاد نہ ہو لیکن بہرحال میری الفاظ میرے ساتھ دے نہ چھوڑ گئے ہیں تو اس لئے مجھے ویڈیو شاید یہیں پہ بند کر دینی چاہیے اللہ تعالیٰ بوہ جی کے اس تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوز میں آلے سے آلہ مقام نصیب کرے یہ ایسی دعا ہے جو عموما انسان بولتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے یہ دعا دلوں سے نکلتی ہے دل کی ایسی گہرائی سے جا کے دعا نکلتی ہے کہ دعا کے نکلنے سے پہلے شاید وہ آسمان پر جائے کے قبول ہو چکی ہوتی ہے میں نے بوہ جی کو بہت افسردہ دیکھا ہے غصے میں نہیں دیکھا آج تک کبھی نہیں دیکھا غصے میں غصہ ہر انسان کو آتا ہے لیکن اس کو پی جانا یا اس کو شو نہ کرنا یہ ایک بہت بڑے ضرف والا جو انسان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں صرف اس کو یہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی سبر دے اور ان سارے لوگوں کو بھی سبر دے جو بوہ جی کی بہت زیادہ قریب تھے دن رات قریب تھے بوہ جی کا نام مجھے یاد نہیں ہے کسی کو یاد ہو تو کامنٹس میں بے شک لکھ دے مجھے بوہ جی کا نام یاد نہیں ہے مجھے ان کا کیریکٹر یاد ہے مجھے ان کی سارے خسائل یاد ہیں مجھے ان کی ساری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ کیسے کی کہ ان کے اندر میں نے دیکھی جو مجھے مجھے افسردہ کر گئی میرے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے ایسی مجھے ایک ایک چیز ایسی وہ گھر یاد آنے لگ گئی ہمارا سکول ہوا کرتا تھا اسی علاقے میں شہر کے اسی علاقے میں نیچے جا کے تو سکول سے جب ہمیں چھٹی ہوتی تھی نا ہم آتے تھے گھر میں بستا یہاں پہ لٹکایا ہوتا تھا تختی ہمارے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی چھٹی کر کے جب بھی ہم آیا کرتے تھے تو اسی بوبرچی خانے میں ہم جاتے تھے اور مجھے آج بھی یاد ایک کٹوری ہوا کرتی تھی میٹل کی شاید وہ کپر کی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا سا پیندہ سا بنا ہوتا تھا جس کے اوپر وہ کٹوری جو ہے وہ مطلب اپنے سپورٹ سے بیٹھتی تھی کٹوری تو ظاہر گول سی ہوتی ہے نا بول جو ہوتا ہے گول بول ہوتا ہے اس کی شیپ تک مجھے یاد ہے مجھے بیٹھے بیٹھے ہن سے میں نے آنکھیں بند کی مجھے یاد آنے لگیا میں نے ایک دفعہ وہاں پہ ایک دفعہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مجھے وہ ٹائم یاد آنے لگیا کہ آلو اور گوشت اور بوہ جی کی روٹی اس پورچی خانے میں بیٹھ کے پکائی ہوئی ایک مٹی کے تیل والا چولہ ہوتا تھا اس کے اوپر بوہ جی نے روٹی اتار کے دی وہ میں نے کھائی وہ تک مجھے یاد ہے وہ تک مجھے یاد ہے کون کون سی چیزیں انسان یاد کرے لیکن بہرحال وہ بڑا گھر تو کبھی بھی نہیں بھول سکتا وہ تو موت تک قبر میں جانے تک وہ تو یاد رہے گا ایک ایک اس کی چیز یاد ہے وہاں پہ لگا ہوا نلکہ تک یاد ہے اس کی وہ ساری منزلیں یاد ہیں وہاں پہ چھوٹا سا تیریس نمائک چیز بنا ہوتا تھا تو اس کو چھپڑ بولتے تھے وہ چھپڑ تک وہ یاد ہے اوپر ایک ٹاپ پہ ایک فلور ہوا کرتا تھا اس پہ دو ٹاک بنے ہوتے تھے وہ ہمیشہ لاک رہتے تھے لیکن ہم اوپر سے دیکھا کرتے تھے لیکن وہ ٹاک کھلنے والا بھی تھا اگر وہ کھل جائے تو یہ یاد نہیں ہے ویسے مجھے کہ وہ کبھی کھولا تھا ہم نے کی نہیں کھولا تھا لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہلتا تھا تو ایک ایک چیز یاد ہے اوپر وہ ٹاپ جس کے اوپر دو کمریں би تھے عام کرسکر یہ کامرا کوئی نہیں تھا وہ اچھٹ تولے ہم جاتے تھے جب پتھنگیاں امیघا لیا کرتے تھے لیکن اس پین ان نیچے یاد Anthash ایک طرف کمرہ دوسرین طرف بھی ایک چھوٹا gingشہ بنا ہوا تھے ایک طرف کمرہ hoy اسی طرح میں ہل کچھ نہیں تھا وہ جسٹ ایک بیٹھنے کی جگہ تھی یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کے لئے وہ جو چھت تھی نا اس کے سینٹر میں اس کے میڈل میں بلکل مٹی ہوا کرتی تھی اور اس کی سائیڈوں کے اوپر وہ جو ایک باؤنڈری تھی نا اس کی دیوار کے ساتھ دو یا تین فٹ کی اس کے اوپر لگی ہوتی تھی اور وہ بھی بڑی سٹائلیش سی hexagon شیپ کی اور ریکٹینگل شیپ کی نا وہ تک یاد ہے اور اس کے علاوہ اسی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی وہ بنی ہوتی تھی کوئی چمنی سی یا پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی یہ تو دیکھنے والی لوگ ہیں اگر جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کے نام مجھے بتا سکتے ہیں شاید مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اسی چھت کے اوپر وہ بنی ہوتی تھی ایک چمنی سی جیسے فائر پلیس آج کل ہوتی ہے نا جیسے کمروں میں بنی ہوئی جو بند گھر ہوتے ہیں آج کل بند گھر زیادہ ہوتے ہیں تو اسی طریقے کی کوئی چیز بنی ہوتی تو اس کے اوپر ہم چڑھ کے چڑھتے تھے چڑھ کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے تو لفٹ رائٹ ہمیں سارا آگے پچھے نظر بھی آتا تھا ہر طرف سے نا تو ایک ایک چیز یاد آگئی ایک ایک چیز یاد آگئی لیکن بوہ جی کی وہ آواز وہ کیسے بول سکتا ہے بودہ بوہ جی کا وہ اٹھنا بیٹھنا ایسے ان کا چہرے کا ایسے ہلانا جیسے وہ کسی چیز کو ایسے ہاں میں کہا کرتے تھے وہ تک یاد آگئی لیکن کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جب میں یہ ایک طفل میں جب یہ کہنے لگا نا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بوہ جی کی تمام صغیرہ کبھیرا گناہوں کو معاف کر کے انسان سارے خطا کا پتلہ کرتا ہے بارل لیکن بوہ جی کی کوئی ایسی چیز سامنی نہیں آتے انسان یہی سوچتے کہ یار اللہ تعالیٰ بس بوہ جی کو جنت میں عالم کام دے بس نہ تو انہوں نے کوئی گناہ کیا نہ انہوں نے کوئی خطائی کی نہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ذہن میں کوئی ایسی چیز ہونا تو انسان کیا آتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے آپ کے ساتھ غصہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ نراز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن بوہ جی نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو ذہن میں آتا تو ذہن سے صرف یہی دعا نکلے کہ اللہ تعالی بوہ جی کو جنت الفردوس میں آلے سے آلے سے آلہ مقام عطا کرے تو بہرحال جتنے بھی لوگ جتنے لوگوں نے ان کی ان کے ساتھ رہے ہیں وہ ایسے بزرگ ہیں جو امریکہ میں تو نصیب ہو نہیں سکتے یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ سے امریکہ میں نصیب نہیں ہو سکتے امریکہ میں ہم لوگ بہت کرائیسیز میں ہیں لوگ کچھ بھی کہہ لیں کچھ بھی سمجھ لیں جو سچی بات ہے اور جو سچائی ہے وہ سچائی ہے اس پہ آپ پردہ نہیں رہا سکتے آپ کو دور کے ڈھول کبھی سوہنے نظر آتے ہیں کبھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بندے کو کتنی آسانیاں مل گئی ہیں کتنی سکھ اس کو مل گئی ہیں زندگی اس کی آسانیوں میں آ گئی ہے ایسا نہیں ہوتا ہر چیز کی کچھ کچھ کیا ہوتی ہیں کہ کیاٹیگریز ہوتی ہیں ہر چیز کی یہاں پہ تو مرسیڈیز کی وہ ویلیو نہیں ہے جو پاکستان میں اور ان علاقوں میں اور ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ایک ایک پھٹیچر سائیکل کی ایک عزت اور ریسپیکٹ اور ایک وقار ہے یہاں بھی مرسیڈیز کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کہاں پہ آپ جیسے ایک جنت ہے جنت میں جا کے تو اس طرح کی پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو اس کو کوئی اوقات نہیں ہے ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی اوقات ہے تو اسی لیے اس کو کیاٹیگریز کیا جاتا ہے تو جب ایک بندہ جنت میں پہنچ گیا تو اس کو تو کتنی خوشیاں اور اس کو لائف ساری مل جاتی ہے تو بہرحالہ دل اداس ضرور ہے اور یہ جگہ کبھی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا اس طریقے سے تو ایک ایک جگہ ایک ایک جگہ کیسے بندہ بھول سکتا ہے کیسے بھول سکتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ بھواجی کو اگین جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ سے آلہ مقام عطا کریں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کا موقع دے دعا کر سکتے ہیں امریکہ میں تو ممکن نہیں ہے حالبتہ پاکستان میں جو لوگ ہیں تو وہ اس لحاظ سے ایک فائدہ میں ہے کہ ان کے لیے ایک چانس ہے پاکستان میں چانس ہے صرف امریکہ میں چانس ہے ہی نہیں تو بہرحال یہ ایک ایسی ایک ایسا خلاہ تھا جس کے اوپر بات نہ کرنا یا اس کو ٹریبیوٹ پیش نہ کرنا اس کے بغیر رہنا ناممکن تھا ناممکن تو میں ایسے باہر نکلا ہوں کیامرہ لے کے اسی لیے نکلا ہوں میں نے کہا ویڈیو چھوٹی سے بنا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ انتظار میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شورت بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ اور اس کے علاوہ جب آپ خود بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل سے بھی ایک وہ بڑا سی نکل رہی ہوتی ہے آپ خود بھی ایک سیٹسفیکشن میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کہے میرا بھی تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو خاص طور پر ان کے بچوں کو اور مامو جی کو ظاہرے کے ایک زندگی کا ساتھی ہوتا ہے جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی ہوں کچھ بھی ہوں آپ دنیا میں ملٹی ملینئری کیوں نہ ہو جب آپ کا ساتھی جدا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک احساس ہوتا ہے اس احساس کو یا تو وہ لائف پارٹنر سمجھ سکتا ہے یا پھر بچے سمجھ سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ بہت مشکل یا جو پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیچ رہا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس موقع پہ صبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ بہوہ جی کی خبر کو ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جنت میں انشاءاللہ ان سے ملاقات اللہ حافظ